پیارے بچوں آج ہم چھٹی جماعت کے تاریخ کی کتاب سے چھٹے سبق جنپد اور مہا جنپد اس سبق کا مطالعہ کریں گے آئیے بچوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنپد کسے کہتے ہیں بھارت کی تاریخ میں تقریباً ہزار قبل مسیح سے پہلے اور چھے سو قبل مسیح کے بعد کا زمانہ ویدک زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے ویدک زمانے کے معبائد یعنی ویدک تہزیب کے بعد کا دور اور ویدک زمانے سے پہلے مطلب ویدک تہزیب کا دور اس ویدک دور میں جنپد وجود میں آئی یہ جنپد مطلب چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن مطلب ایک تہزیب یا ایک جماعت کے لوگ ان کی بسائی ہوئی بستی کو جنپد کہتے ہیں یہ جنپد مطلب صرف دنیا کا حصہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک جنپد کے لوگ لوگوں کی سماجی تہزیبی سیاسی زندگی کے ساتھ گزارنے کی آزادی تھی اور ان کی سماجی زندگی آزادی کے ساتھ بڑھتی جاتی تھی ہر جنپد کے سکھے الگ ہوا کرتے تھے یہ جنپدیں برسگیر ہند کے شمال مغریب میں واقع موجود افغانستان سے مشرق میں بیہار بنگال اور اڑیسہ تک کے علاقوں میں فیلی ہوئی تھی اور جنوب میں مہاراشت تک یہ جنپدیں فیلی ہوئی تھی آج کا موجودہ مہاراشت کا کچھ حصہ اس وقت کے اشمک نامی جنپد سے گھرا ہوا تھا اشمک جنپد یہ سولہ مہا جنپدوں میں سے ایک تھی نربدہ اور گوداوری یہ ندیوں کے درمیان اس جنپد کی راجدھانی پاتھن بسی ہوئی تھی سنسکرٹ پولی اور اردھ ماغدی عدب میں ان جنپدوں کے نام پائے جاتے ہیں یونانی تاریخی نویسیوں کی تحریروں میں بھی ان سے متعلق معلومات ملتی ہیں ان میں سے بعض جنپدوں میں جمہوریت تھی اور کچھ جنپدوں میں بادشاہت تھی جس جنپدوں میں بادشاہت تھی وہاں کے لوگوں کی کمان بادشاہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں جمہوری حکومت ہوا کرتی تھی جمہوری حکومت ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی ایک گن پریشت ہوا کرتی تھی اس گن پریشت میں جو سب سے بزرگ اور ضعیف العمر آدمی ہوتا اس کا انتخاب کیا جاتا تھا گن پریشت کے عراقین اجتماعی طور پر بحث کر کے حکومت سے متعلق فیصلے کیا کرتے تھے اس طرح کے بحث و مبائی سے جہاں ہوتے اس جلسہ گاہ کو سنتاگار کہاں جاتا تھا گوتم بودھ کا تعلق شاکیہ جمہوری ریاست سے تھا موسیقی موسیقی